دل کے مریضوں کے لگے اچھی خبر پنجاب انسٹیچوٹ آف کارڈیالوجی کی اپریدیشن کا فیصلہ نئے آپریشن تھیٹر بنیں گے دو انجیوگرافی مشینیں خریدی جائیں گی نوے کروڑ روپے کا منصوبہ ہے چالیس کروڑ روپے سے آپریشن تھیٹر اپڈیٹ ہوں گے پی کے آلائی کا بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ حکومت سے تیس کروڑ روپے ترد روڈا سیفائر بے کمرشل منصوبے میں بڑی پیش رفت سرکاری رازی مفت نہیں بھاری معافضے کے عوض ملے گی روڈا پہلے تین سال میں پنجاب حکومت کو چار ارب دے گا سال میں دو ایک ساتھ ادا کرنا نازم رازی کے دائیگی پانچ سال میں ہوگی روڈا کو مفت جگہ دینے کا پرپاگینڈا بھی دم دو گیا بنجاب میں اساتھ ادا کی نئی بھرتیاں دس فیصد کوٹا اساتھ ادا کی بچوں کے لیے مقتصد سمری آئندہ ہفتے وزیرعالہ کو بھیجی جائے گی ادھر سینکنوز ریٹائیڈ اساتھ ادا پینچن کے لیے خوار ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور نے کیس مہت میں خزانہ کو بجواہی بجوایا نہیں ہے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیس فیڈ ریا باغوں کے شہر میں سموک کے لیرے لاہور علودہ ترین شہروں میں بدستور صرف احرس ہیئر کوالٹی انڈیکس کی شرعہ دو سو باسٹ ریکوڈ کی گئی جلہ انتظامیہ کی انصدازے سموک کے لیے کاروائیاں دربار بودشاہ محمود بوٹی رشید پورا رنگ روڈ اور برکی روڈ پر سنتوں کی چیکن جینگی کے بعد جاری مزید اٹھانویں مریض حسفتال جا پہنچے جینگی بخار میں تبتے مریضوں کی تعداد چار سو اٹھاون ہو گئے شہر کے پچھتر مختلف مقامات سے دینگی نارواز جھونکر طرف کر دیا گیا میو حسفتال میں کرپشن کا بڑا سکینڈل بے نکاب ہو گیا انٹی کرپشن میں پروفیسر سمیت بارہ ڈاکٹرز کے خلاف مقدمات رچ پروفیسر ڈاکٹر احمد عزیز قریشی ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈرگ شیق الالتاق نے دید شامل انتظامیہ پر سرجکل آلات مارکٹ سے سو فیصد مہنگے خریدنے کا آجا یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا تیسما کانوکیشن چیئرمن سینٹ سادک سنجرانی پیٹرین چیف اپٹمان گوہری جاز کی خصوصی شرکت دو ہزار پانچ سو بہت تر طلبہ میں دگنیاں اور میڈلز تقسیم کیے گئے صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد سبر مہنت کی چاوی ہے کامیابی کا کوئی شورکٹ نہیں آپ کے والدین نے بہت مہنت کی آپ انہیں صلاح دینے کا وقت آ گیا ہے گوہری جاز کا یو ایم ٹی کے پارکل تحصیل تلماسہ کتاب کہا کہ ٹیکسٹائل کی شعبے میں نو لاکھ افراد کیلئے روزگار پیدا کریں گے خواتین کی بڑی تعداد کو نوکریہ ملیں گی کام آمدن والے افراد کو سستے گھر دینے کا منصوبہ ٹھپ پنجاب حکومت کو معاہدے کے باوجود چھالی سرب کا کرس نہ ملا پی ٹی ای حکومت نے دس ہزار سے سستے گھروں کا منصوبہ شروع کیا تھا پوجودہ سیاسی صورتحال اور عدمیں استحکام کی وجہ سے رکاوٹ سامنے آئی تھا میکمہ ایکسائز کے ڈائریکٹرز کو نئی گاڑیاں دینے کا فیصلہ میکمہ خزانہ کو چودہ گاڑیوں کی دیمان افصال ادھر میکمہ بلدیاب کے افسران کو گاڑیاں دینے کی سمبی تیسری بار مسترد اگلے مالی سال کے بجٹ میں سمبی بیچنے کی ہدایت انڈا کے بعد سزوکی موٹوسائیکل بھی مہنگے قیمتوں میں پندرہ سے بیس ہزار روپے اضافہ جی ڈی ایک سو دس کینے قیمت دو لاکھ چوالیس ہزار روپے مکرر جی ایس وان ففٹی کی قیمت دو لاکھ چھاسٹھ ہزار روپے ہوگی دو روز کی کمی کے بعد ڈولر کی قدر بڑھنے لگی انٹر بینک پہ ڈولر پچیس پیسے مہنگا ہو گیا دو سو بیس روپے نو سو ایک پیسے کا ہو گیا اپن مارکٹ میں ڈولر پچھتر پیسے اضافہ سے دو سو ستائیس روپے پچیس پیسے تک جا پہنچا گیس کے کمرشل سارفین کے ٹیرف میں متنازع تبدیلی ڈسٹیبیشن ڈپارٹمنٹ کا تحریری اجازت کے بغیر کنیکشن کاٹنے سے انکار سوئی گیس کمپنی نے کمرشل کنیکشن ایل این جی پر منطقل کرنے کا اعلان کیا ہے ٹیفتہ ملازمین کا دیسپریٹی آلاؤنس اور سپیشل آلاؤنس کی بحالی کے لیے احتجاج منجاب کا لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کا فیصلہ آئی ٹی ونگ کے لیے نئے آفیسر بھرتی ہوں گے لینڈ ریکارڈز سینٹر کو سولر پینر پر منطقل کرنے کی بھی تجویز زاہد اکتر زمان کی زیرے صدارت اجلاس میں ریونیو ریفارمز پر دباد رکھا ٹیفتہ ملازمین کا دیسپریٹی آلاؤنس اور سپیشل آلاؤنس کی بحالی کے لیے احتجاج پریس کلپ کے سامنے علامتی دھرنا دیا حکومت سے مطالبات کی منظوری کی استعداد سروسی دن سبتال میں فارتین ڈاکٹرز غیر محفوظ مریض کے لوحکین کی جانب سے لیڈی ڈاکٹر پر مبجینا تشدد کی انکواری کی دخواست عدی پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی سے جالی ڈاکٹر پکڑا گیا نعیم شریف باتاپور کا رہائشی مریضوں سے ٹیسٹ کے نام پر پیسے بٹوڑتا تھا امران خان کو جیرمن بی ٹی آئی کے عدے سے ہچانے کے لیے دخواست مقرر ہائی کورٹ کے جسٹیس ساجد محمود سیتھی کل سامات کریں گے ممنوعہ فورن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی رہنما مبشر احمد اور تارک شفیق یہ بری زمانت میں دس نومبر تک توسی ایف آئی اینے ریپورٹ پیش کرنے کے لیے محلت طلب کرتی آئی جی جیل ملک مبشر احمد خان کی دائیناتی چیلنج چیف سیکیٹری سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری ہائی کورٹ کا ساتھ روز میں فیصلہ کرنے کا حکم مجھے مقدمہ کی مسلسل غیرحازی صارف عدالت نے پچاس کیس خارج کر دیے متعدد کیس دوزار سترہ سے زیرین سوا پڑے گئے گورنر بلیگو رحمان سے لیگی رہنماوں کی ملاقاتیں تلال چودری آبیچ شیر علی اور نومان لگڑیال شامل ملک رشید احمد خان اور سید ساجد مہدی سے سیاس سلطحال پر وادشید بلیک میر نہیں ہوں گے مسلح جتھوں کو اسلام آباد پر چھڑھائی کی اجازت نہیں ملے گی عمران خان آئیں انہیں سرپرائز دیں گے لیگی رحمہ جعوید لطیف کی پریس کانفرنس اوقاف ملازمین کے لیے پندرہ فیصد سپیشل الالاؤنس منظور ریٹائر ملازمین کے پینشن میں بھی دس فیصد اضافہ ہوگا وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت کی زیر سزارت اجلاس میں بجٹ کی منظوری آئی جی بنجا فیسر شاکار سے پولیس کے ریٹائر ملازمین کی ملاقات آئی جی کی ویل فیر برانچ کو سابق ملازمین کے مسائل جلد حل کرنے کی حضائیت چینیز کانسل جنرل یاوشیڈی کا ٹاؤن ہول کا دورہ کمیشنر محمد آمی جان سے ملاقات باہمی دل جسپی کے امور اور دو طرفات تجارت اور تعلقات پر تبادلہ خیال ترک وفت کا کانسل جنرل کی سبراہی میں الحمدہ کا دورہ اگزیکٹیو ڈائریکٹر زلفکار علی زلفی سے ملاقات صوفی رقص پر مبنی پروگرام رقص سے درویش پر بات چیز زائقہ جاپان اور الجسری اکیڈمی کے وقت کا واسا ہیڈ آفیس کا دورہ دی ایم ڈی واسا عبداللطیف سے ملاقات اب سران کو اپریشن سیوریچ گرینیٹ سمیت دیگر امور پر بریفنگ دی گئی ایم ڈی اے ملک وحید کی گازی آباد میں کارکنان سے ملاقات محمد اکرم ندیم اشب شانی شاہ احتشام اور دیگر شامل ہلکی کے مسائل ان کے حل پر بات چیز یونیورسٹی آف لاہور میں چھٹی انٹرنیشنل کانفرنس پہلے روز برطانیہ سے تعلق کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر دیویڈ جورڈن کالیکچر ڈاکٹر مہوش عروض پروفیسر شاہد ملک پروفیسر ڈاکٹر فاروق افزل ڈاکٹر عبرار اشرفشنی شرکت جنرل سبتار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس پولانا تارک جمیل کا روپرور کتاب ڈاکٹر خالد بن اسلم ڈانا محمد پرویسر سجاد خان سمیت پیگر شخصیات کی شرکت مارو فارم دین نے جنرل سبتار میں پارک کا بھی افتتا کیا سٹیج ادکار تارک ٹیڈی کی طبیعت غراب فاروق اسفتال اقبال ٹون کے آئی سی یو میں زیرے علاج تارک ٹیڈی جگر کے آجسے میں مختلہ ہے دار ایئرکم سکول سینٹرل پارک میں سالانہ سپورٹس کالا رنگ برنگے کپنے پہنے بچوں کی شرکت مختلف کھیلوں میں اپنے فن کے جوہر دکھائے قومی ریسلنگ ٹیم کا تبیتی کیم شروع پندرہ سے زائد پہلوانوں کی شرکت قومی ریسلنگ کوچ فرید علی اور محمد سجاد نے جیت کے لیے داو پیٹ سکھائے پاکستان آئرلینڈ سیریز گورمنٹ کالیج یونیورسٹی میں ٹروفی کی رنمائی کی گئی دونوں ٹیموں نے کذافی سیڈیم میں تین گھنٹے پیکٹس بھی کی فیلڈنگ، بالنگ اور بیٹنگ میں اپنی صلاحیتوں کو جانچا سیریز چار نومبر سے شروع ہوگی اور لاہور انڈر نائنٹین کپ کا آغاز ازرالی اکیڈمی نے سٹی جمخانہ کو پہلے میچ میں شکست دے دی دوسرے میچ میں مارڈر چون گرینز، واریرز اور گورڈن سٹار کلب میں چاکڑا موسیقی